کہ ہم بھی ٹیوریسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں لہٰذا اور بہت سارے لوگ جہاں وہ تالبان جہاں وہ ہمارے ساتھ ہیں ہم نے یہ ٹیک آور بڑے مزے سے کرا بھی دیا ہے اب دیکھیں آپ کو بھی علم ہے اب یہ باتیں بہت زیادہ اور سٹرونگ ہوتی جا رہی ہیں یعنی دی شیفٹ ٹرم آفانستان is now coming and it will ultimately come to پاکستان کیونکہ بارہا یہ کہا جا رہا ہے اور اس کی میں آپ کو وہ بتاتی ہوں کہ لنکس کیا ہیں ایک تو یہ کہ پاکستان کی اندر بہت سی ایسی جگہوں کی ویڈیوز ہیں جو آپ نے دیکھی ہوں گی بقاعدہ ریلیاں نکلنا خوشیاں منانا کہ افغان میں تالبان نے ٹیک آور کر لیا تو یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہے کہ تالبان نے افغانستان پر ٹیک آور کر لیا ہے اور ہمیں اس طرح سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کو ظاہر ہے ابھی accept نہیں کیا جا رہا as you know somebody probably who will move along progressively and will bring peace to the region and operates in their country تو ہمیں بھی اس کے ساتھ نہ تھی کیا جا رہے کہ ہم بھی terrorists کو سپورٹ کرتے ہیں لہاز اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تالبان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں ہم نے یہ ٹیک آور بڑے مزے سے کرا بھی دیا ہے ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا اس کو ڈسپیل کیسے کریں پہلی بات تو یہ کہ بعض یہ جو دینی جماعتیں ہیں وہ یا کوئی مہاجرین بغیرہ جو پامستان کے ہیں کسی کسی نے کیے کوئی بہت پڑے پرام آنے پہ نہیں یہ ایک دو جگہ پہ میں نے دکھا ہے اس کی کلپس بھی آئی ہیں اب وہ انٹرنیشنل میڈیا پک کر کے تو اس کو بے شک پیراتا رہے لیکن ایک چیز ہے کہ خوش میں بھی بہت ہوں لیکن اس لیے نہیں کہ میری کوئی ایڈیالوجی مجھے پیاری یہ تالبان کی یا میں سمجھتا ہوں کہ تالبان جو ہیں وہ بڑے اچھے لوگ ہیں میری میری خوشی کی وجہ یہ ہے کہ بھارت وہاں سے نکلا جو پاکستان کو بریٹ کر رہا تھا اب یہ دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہمارے اسی ازار لوگ جو یہاں پہ مارے گئے وہ کون مارا تھا ہمیں تو اس سے شکوا تھا اس کے خراب سے ہوں ہمیں تالبان سے محبت نہیں ہے میرا آئیڈیالوجی کا ذکر کیا بریک سے پہلے جنرل صاحب نے کہ انہیں محبت تالبان کی آئیڈیالوجی سے نہیں بلکہ ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ بھارت وہاں سے نکلا ہے اب اس آئیڈیالوجی پہ آ جاتے ہیں کیونکہ آپ نے کابل ایپورٹ کے علاوہ ظاہر ہے اتنا بڑا افغانستان ہے اور آپ نے کابل میں بقاعدہ بتایا کہ باقی جگہیں پرعمل ہیں میں پورے افغانستان کے حوالے سے بات کروں گی کہ تالبان کی آئیڈیالوجی تو ظاہر ہے تقدیل نہیں ہوئی فلحال صرف اپروچ تقدیل ہوئی ہے but ultimately they are going to implement their ideology so اس کو آپ کتنا مختلف دیکھ رہی ہیں اور کتنا آپ acceptable دیکھ رہی ہیں for the entire world شکریہ نادیا اس میں ایک بڑا اہم سوال یہ ہوٹا ہے کہ ہر ملک کی اپنی ایک سوبرنٹی ہے ہر ملک کی اپنی ایک ڈگنٹی ہے اور اس ملک میں اگر تالبان کا بھی شروع سے یہ ایک مطالبہ رہا ہے امریکہ سے بھی کہ ہمارے ملک کے معاملات میں دخل اندازی نہ کی جائے جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک انٹرپٹیڈ یا انٹرپیڈ قسم کی پالیسی پاکستان کی ہونی چاہیے ریاست کے معاملات کوئی دخل اندازی نہ کرے اور بھارت کا بھی یہی سلوگن ہے اسی طرح دنیا کے ہر ملک کا یہ کہنا ہے ایران کا بھی یہی کہنا ہے دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا دکھا دیں کہ جہاں نظام کی حاکمیت ہو اور اس حاکمیت میں دنیا کے دوسرے ملک کو دخل اندازی کی اجازت بھی ہو جنرل صاحب اب اس پر آ جاتے ہیں آپ نے کہا بھارت سے نکلنے کی خوشی اس پورے بیس سالوں میں بھارت نے بہت افغانستان کی سرزمین استعمال کی ہمارے خلاف ٹی ٹی پی بھی ایک فیکٹر ہے جن کو ریلیز کیا گیا اب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کس حد تک شور ہے کہ ٹی ٹی پی دوبارہ سے اپنی افغانستان کی سرزمین بھارت کے ساتھ ملکے استعمال نہیں کرے گا کیونکہ بھارت کے بھی ultimately کوئی نہ کوئی ڈپلومسی ان کی بڑی کام آتی ہے اور وہ تعلقات بھی رکھیں گے پھر آپ نے ترجمان طالبان کو بھی دیکھا کہ they want to work with everyone it's just not going to be us میں دو چیزیں سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس پہ بھی اور سمیرہ نے جو کچھ کہا اس پہ کچھ ایٹ کروں گا ٹی پی فیکٹر میں اسی پہ بات کرتا ہوں اب آپ دیکھئے کہ جنرل باجوا کی پیچھے ایک سٹیٹمنٹ آئی شاہ محمود قریش کی آئی سب نے یہی کہا کہ ہم امید کرتے ہیں بھی ہو that the Taliban they ultimately fulfill their promises یعنی ابھی ہم ان سے صرف امید اور توقع کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ واقعی کریں گے وہ ایک سوبرنٹ کنٹری کے طور پہ بھارت کے ساتھ ریلیشنشپ رکھ سکتے ہیں لیکن بھارت کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ آپ نے ریلیشنشپ جو رکھی وہ اس لیے رکھی کہ آپ ہمارے گھر میں بیٹھ کے تو پاکستان کو پتھر مارتے رہیں یا ادھر آپ پرابلم کرتے رہیں وہ تو ان کو نیچری شک کرنا ہوگا رکھیں گے یہ ایک پرنسپل کے طور پہ کیونکہ آپ ایک انٹرنیشنلی گارنٹی دے رہے ہیں گارنٹی جو آپ کی وہ میرے لیے صرف نہیں ہے وہ آپ نے پوری دنیا کے لیے دی ہے کہ آپ کی سرزمین یہ استعمالی ہوگی اور انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی سرزمین جب استعمال ہوئی تو اس کے نتائج کتنے بھیانے کیا تو اگر انہوں نے کوئی سبق سیکھا ہے تو پھر یہ ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کیوں بھی وہ فنسلیٹی نہیں ہوگی دو چیزیں جو بھارت میں آپ سمجھئے کہ بدل گئی ہیں اس کے نکتہ نگاہ سے ایک تو یہ کہ وہ امریکہ کی گود میں بیٹھ کے سارا کچھ کرتا رہا وہ جو کور تھا اس کو امریکہ کا وہ ہٹ گیا اس کے اوپر سے یہ ایک پوٹیکشن تھی امریکہ کی وہ اس کو بالکل اگنور کرتا تھا جو کچھ بھی اس کے نیچے ہو رہا تھا وہ امریکہ اگنور کرتا تھا دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو نیٹ ورک تھا ڈی ایس کا اور بھارت کا ایک نیٹس جو ڈیولپ ہوا ہوا تھا اس شکل میں نہیں رہے گا سوپی ست وہ لوگ ٹربل شیٹر موجود ہوں گے ان کے ذریعے آئیسولیٹڈ انسیڈنٹس ٹیررزم کے افغانستان میں بھی ہوں گے مجھے بن کے سب سے زیادہ فکر جو ہے وہ تالیمان کی لیڈرشپ کی ہے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایران میں یہ انقراب آیا تھا تو اس کے بعد ان کے پہلی جب پارلیمنٹ جمع ہوئی تو وہاں دھواکہ ہو گیا ان کے ٹاپ لیڈر اکثر مارے گئے وہاں سو یہ کام تو یہاں پہ امریکہ اور وہ کر سکتے ہیں ان کی رسائیہ اس لیے تو وہ بھی نکل کے گئے بیس سال میں انہوں نے جو کچھ یہاں پہ بھویا اس میں بہت کچھ موجود ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سواستی سے سارے ایک ہی دن میں مٹ جائیں گے تو تالیمان کو تو کئی چیلنجز آئیں گے اس قسم کے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آج دن تک اپنے وادے سارے پورے کیے ہیں ایون امریکہ کے ساتھ جو انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا امریکہ نے بار بار اس کو وائلٹ کیا ہے تالیمان نے نہیں کیا تالیمان کے ساتھ جو وادے کیے گئے تو اس ایگریمنٹ میں لکھا ہے وہ پورے ہی نہیں ہوئے تو یہ ایشو ہمیں چاہیے میرے لیے تالیمان آج زیادہ کریٹبل ہے اس کمپیورٹ ٹو امریکہ اب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں ظاہر ہے یہ ہماری ایک فورن پولیسی کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں جس پر بڑی بات کی جاری ہے کہ ہم نے کیا اپنا پورا ٹوٹل شفٹ اس وقت کر لیا ہے اور کیا ہم اس کو can we withstand that or not اس پر بہت بات ہو رہی ہے بکوز ظاہر ہے چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتی when it comes to foreign policy یا ہم کسی ایک کو بہت اچھا دوس بنا لیتے ہیں اور دوسرے کو دشمن بنا لیتے ہیں اور یہ کیا ہمیں سوٹ کرے گا you know in the future to come because having said what you're saying about India and America ظاہر ہے امریکہ کا interest اس ریجن سے ختم نہیں ہو جاتا